موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلی عزیز طلبہ و طالبات آج کے ماڈیول میں ہم علم تفسیر کے ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھی اللہ کا کلام آپ کے قلب اتھر پہ نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام کو آپ کلامِ الہی سناتے تھے اور اس کلامِ الہی کے سمجھنے میں جہاں کوئی مشکل ہوتی تھی تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے یا صحابہ اکرام آپ سے سوال کر لیتے اور ان کے سوال کے جواب میں آپ اس کی وضاحت کر دیتے یہ بنیاد بن رہی تھی علمِ تفتیر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا لُزِّلَا إِلَيْهِمْ اے حبیبِ کریم ہم نے آپ پر اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت سے سمجھائیں کہ کیا ان کے اوپر نازل کیا گیا اللہ پاک نے کیا احکام ان کے لئے اتارے تو تفسیرِ قرآن کے حوالے سے سب سے پہلا جو مرکز ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نہ صرف خود اس کی وضاحت بتا رہے تھے بلکہ آپ اپنے عملِ مبارک سے آپ کی حیاتِ طیبہ آپ کی زندگی بذاتِ خود قرآن ہی کی تفسیر تھی ام الممنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے جا کے سوال کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے اخلاقِ کریمہ کیسے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا قرآن جن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ جو اخلاقِ قرآنی ہیں اگر ان کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو تمہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کان خلقہو القرآن آپ کا اخلاق قرآن ہے یعنی قرآن کے فیض سے حضور کی زندگی عملی طور پر قرآن کا عملی نمونہ پیش کر رہی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے جو صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام اپنے اپنے ذوق کے مطابق کوئی احکام کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا تھا کوئی حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی احادیثِ طیبہ کو سمجھنے غور و فکر کرنے ان کو اکٹھا کرنے مدون کرنے کی تگو دو میں لگا ہوا تھا ان کو حفظ کر رہا تھا جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمل بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جن کی توجہات کا جو مرکز تھا وہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا غور و فکر کرنا اور علم تفسیر پر فوکس کرنا ان میں ایک بہت بڑا نام حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے چچہ ذات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو اگرچہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے مگر ان کا جو شوق تھا قرآن کے ساتھ علم قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن کے ساتھ آپ نے ان کے شوق اور ان کے جوش اور ولولے کو دیکھتے ہوئے انہیں خصوصی طور پر دعا عطا فرمائی کہ باری طالع علمہ الكتاب یا اللہ اسے اپنی کتاب کا خاص علم اتا فرما اسی طرح سے خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ اور علوم قرآن کے ساتھ شغف رکھتے تھے اور ان خلفاء راشدین کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید کے معانی اور علوم اور تفصیل کے اوپر غور کر رہے تھے تو یہ ایک طبقہ حضور کے بعد صحابہ کرام کا تیار ہو رہا تھا جو علم تفصیل کو لے کر آگے چل رہے تھے عزیز طلبہ و طالبات آقا کریم علیہ السلام کے رہلت فرما جانے کے بعد اور اسلامی سلطنت کی وسط کے بعد کئی صحابہ کرام مدینہ پاک سے نکلے کسی نے مکہ مکرمہ میں ڈیرہ لگایا کوئی کوفہ چلا گیا کوئی بسرہ چلا گیا کوئی کسی اور دور دراز کے علاقے میں چلا گیا انہوں نے وہاں پہ جا کر اپنے ہلکہائے درس قائم کیے اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کا علم دینا شروع کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جا کے بیٹھے ان کے شاگرد حضرت مجاہد بڑے مشہور ہوئے جنہوں نے ان کے علم کو کیری کیا اور آگے تفسیری روایات ان سے سن کر آگے منتقل کی تابعین اور تبہ تابعین کو مدینہ منورہ میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور مفسر قرآن تھے پھر آگے ان کے علم کو ان کے تلامزہ میں سے زید بن اسلام اور محمد بن قاب مشہور تلامزہ ہوئے جنہوں نے ان کے علم کو آگے پھیلایا اس طرح سے یہ جو علم تفسیر تھا حضور کی ذات سے صحابہ اور صحابہ اکرام کی ذات سے آگے تابعین کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا لیکن ابھی تک اس کی حیثیت سمائی حیثیت تھی یہ سینہ بسینہ چل رہا تھا تو اب دو دور آیا تابعین کا جہاں پر تفسیر کے علم کو مدون کیا جانا تھا یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے صحابہ اکرام حضور سے اور آگے تابعین صحابہ سے جو تفسیر نکل کر رہے تھے ابتدا میں یہ کتب حدیث کے اندر آیا کرتی تھی ایک چپٹر ہوتا تھا کتاب التفسیر کا یعنی بخاری شریف ہے اس میں کتاب التفسیر کا ایک چپٹر ہے مسلم ہے اس میں کتاب التفسیر کا ایک چپٹر ہے اور صحابہ اکرام نے حضور سے جو تفسیر سنی اس کے اقوال کو وہاں پر نکل کر دیا ابتدا میں تفسیر کتاب حدیث کے اندر ایک چپٹر کے طور پر ہو رہی تھی بعد میں جب تابعین کا دور آیا اور علم اس سے آگے بڑھا تو اب وہ جو حدیث کے چپٹر میں تھی پہلے اور جس کی پوری سند ہوتی تھی کہ فلانے فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا انہوں نے حضور کے فلان صحابی سے سنا انہوں نے حضور سے سنا اب یہ چیزیں جی اب تفسیر کے اندر جب گئے تو وہاں پہ جا کر جب الگ سے تفسیر کی کتابیں مرتب ہونا شروع ہوئیں تو یہ جو سند کا التزام تھا یہ کم ہوتا چلا گیا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعد والے مفسرین نے صحابہ کرام کے قول کو بھی لکھنا شروع کیا اور اپنے ہم اثر جو دیگر مفسرین کرام تھے ان کے اقوال کو لکھنا شروع کیا اور اس قرآنی آیت کی تفسیر اگر لغت سے ہو رہی تھی تو لغوی معنی کا حوالہ اور عدب جاہلیت کے حوالے دے کر اس کی تدوین کا آغاز کیا اس طرح جو علم تفسیر ہے وہ ایک کتابی شکل کے اندر چلا اور سب سے پہلے جو باقائدہ تفسیر مرتب ہوئی باقائدہ تفسیر وہ امام محمد بن جرید تبری کی تفسیر تبری تھی عزیز طلبہ و طالبات ہمارے لیے یہاں یہ بھی آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ مشہور کتب تفسیر یوں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے اگر ہم ہزار تک بھی لے جائیں تو شاید غلط نہ ہوگا سینکڑوں کی تعداد میں تفسیر ہیں ہم نے چند عربی اور چند اردو تفسیر کا ایک چارٹ آپ کے سامنے کر دیا ہے آپ یہاں ملاحظہ فرما لیجئے اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر کرنے والا شخص ہے جسے ہم مفسر قرآن کہتے ہیں اس کے اندر کیا قابلیت ہونی چاہیے کیا اہلیت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا اہل ہے اور یہ حق رکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کرے اس کو لکھ سکے آگے بیان کر سکے اس حوالے سے آئیمہ نے بہت سی شرائط کا ذکر کیا مگر ہم چند کا یہاں پہ ذکر کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال فِي القرآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْ يَتَبَوَّ مَقَّدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے قرآن میں بغیر علم اور تحقیق کے کوئی بات کہی ان قوالیٹیز والا نہیں ہے جو وہ فصرِ قرآن کی قوالیٹیز ہیں اور پھر وہ اپنی طرف سے قرآن کی باتیں کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیں وہ قوالیٹیز کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن عربی میں نازل ہوا تو عربی زبان کا علم ایک تو وہ ہیں جو عرب ہیں عرب کے اندر بھی ایک عام عربی بولنے والا عام انسان ہے مگر صرف عام عربی بولنے والا نہیں بلکہ عربی گریمر کی گہرائیوں کو جاننے والا کہ اس کے اندر مرفوعات کتنے ہیں منصوبات کتنے ہیں مجرورات کتنے ہیں اور وہاں پر فائل کون ہے مفعول کون سا بن رہا ہے یعنی گریمر کی جو بہت باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے والا ہو تاکہ قرآن کے مدعہ کو سمجھ سکے دوسری چیز جو جاننے والی ہے وہ علمِ بلاغت کا ماہر ہو مفسر کو چاہیے کہ یہ جو کلام کیا جا رہا ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں ہے مجاز ہے تو کون سا ہے مجاز مرسل ہے یا کوئی اور مجاز کی قسم ہے تو کلام کی بلاغت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ خالقِ کائنات کا کلام ہے اور اس سے بڑھ کر فسیح و بلیق کلام کائنات میں اتارا نہیں گیا ہے تو جب تک بلاغت پر نظر نہیں رکھتا ہوگا تب تک وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا تیسری چیز جو سمجھنے والی ہے مفسر کو صرف قرآن ہی نہیں جاننا چاہیے بلکہ اس کی علمِ حدیث پر گہری نظر ہو حضور نبی کریم کی صیرتِ طیبہ کو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جانتا ہو اس لیے کہ قرآن کا حضور کی صیرت کے ساتھ تعلق ہے قرآن آقاِ کریم علیہ السلام کی ہی رہنمائی کے لیے اور صحابہِ کرام کی ہی رہنمائی کے لیے نازل ہوتا رہا موقع با موقع اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا موقع تھا جب یہ آیتیں اتری تاکہ اس سیچوئیشن کا اس بیک گراؤن کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد وہ قرآن مجید کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سلسلے میں آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اصولِ فق جو مدون کیا گیا جس کے قواعد مرتب کیے گئے جس کے اندر ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کون سا حکم وہ ہے جس کا اطلاق سب پہ ہو رہا ہے کون سا حکم وہ ہے جس کا اطلاق سپیسیفک ہے کچھ لوگوں کے لیے ہے کون سا حکم وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کون سا حکم وہ ہے جس کا تعلق کسی خاص وقت کے لیے تھا پھر اس کی جگہ حکم ناسخ آ گیا وہ منسوق ہو گیا یہ جو تفصیلات ہیں ان کو جانے بغیر کوئی شخص قرآن مجید کی صحیح طرح سے تفصیل نہیں کر سکتا